بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم آباد رکھیں ہستہ وستہ مسکراتا رکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں یہ فرنی کی ہے فرنی اور کھیر میں فرق یہ ہے کہ فرنی باریک چاولوں کی ہوتی ہے اس میں چاولوں کو بلکل پیس دیا جاتا ہے اور کھی جو ہوتی ہے وہ موٹے چاولوں کی ہوتی ہے تو اس میں کتنا دودھ اور کتنے چاول اور کتنی چینے گئی تو چل کے ویڈیو دیکھتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ آج کی دریشنل سٹائل کی فرنی کیسے بنی ہے یہاں پہ میں نے پورٹر کپ چاول لیے ہیں باسمتی رائیس ہے یہ تو ان کو میں بھگو کے رکھوں گی دھو کے بھگو کے تقریباً آدھا گھنٹہ رکھ دوں گی پھر آگے کیا کرنے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے چاولوں کو دھو کے بھگو کے رکھ دیا ہے آدھا گھنٹہ یہ بھی گی رہیں گے جب تک کہ یہ بلکل سفیدی پیہ نہیں آجاتا ہے ان کا کلر اس کورٹر کپ سے میں نے یہ میجر کر کے یہ چاول لیے ہیں تو چلیں آدھے گھنٹے کے بعد اس کو آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے پہ میں پاس دودھ ہے ایک لیٹر ماشاءاللہ ایک لیٹر دودھ ہے اب اس کو میں پین میں ڈال دیوں یہاں پہ دودھ میں نے ابلے کے لیے رکھ دیا ہے جولہ جل رہا ہے اور یہاں پہ میں ڈال دی ہوں پانچھے الائچیاں الائچی میں سابر ڈال دی ہوں کھول کے اس کا تھوڑا سا دانہ کھول کے ڈال دی ہوں کیونکہ اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ توڑ کے ڈالیں یا پوٹ کے ڈالیں تو موہ میں آتی ہیں تو یہ جب اس میں فلیور آ جاتا ہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں ایکسائٹر کر سکتے ہیں کسی کے موہ میں نہیں آئیں گی کچھ لوگوں کو الائچی پسند نہیں ہوتی تو وہ اس کو سیپرٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کھیر پکنے لگی ہے اور کھیر کی پرفیکٹ میجرمنٹ میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کے آخر تک دیکھئے گا پھر آپ کو بتا چلے گا کہ کتنا دودھ اور کتنی چاور اور چینی ہوتی ہے اور جب آپ نے زیادہ بنانی ہو تو مقتار ڈبل کرتے جائیں یہاں پہ چاوروں کو بھیگے ہوئے آدھا پونہ گھنٹا ہو چکا ہے اب ان کو میں گرائنڈ کرنے لگی ہوں اور یہاں پہ میں دکھا دوں آپ کو چاولوں کا دانہ بلکل جو ہے وہ پیسٹ بن چکا ہے بلکل بری ہو چکا ہے تو یہ بن رہی ہے فیرنی فیرنی اور کھیر میں فرق یہ ہے کہ فیرنی میں چاولوں کو بری پیز دیتے ہیں اور کھیر میں چاول کے دانے کو ثابت رکھتے ہیں یہاں دیکھیں دودھ بوائل ہو رہا ہے چولہ میں آسکہ کروں گی اور یہ جو چاول پیسے ہیں ان کو آسکہ مکس کرتے جانے ہیں چمل ساتھ میں برابر مرچلاتے جائیں کہ کہیں یہ چاول جو ہے یہ گھٹلی نہ بن جائے اس میں جا کے تو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے چاولوں کو ڈال کے چاول سارے اس میں میں نے ڈال دیئے چاولوں کو ڈال کے تو چمل چھلاتے رہیں جب تک کہ چاول تھوڑے سے پھول نہیں جاتے جب بھی کھیر بنائیں تو کھیر کے پاس یہ ہٹیے نہیں کیونکہ یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتی ہے کھیر یا فرنی جو بھی آپ بنائیں اب اس کو مسلسل تقریباً آدھا پونہ گھنڈا ہے جب تک یہ گاڑی نہیں ہو جاتی تب تک میں اس کو ہلاتی بھی رہوں گی اور پکاتی بھی رہوں گی یہ دیکھئے میں ہلکی آنچ پہ اس کو پکا رہی ہوں بہت تیز چولہ نہیں کرنا آنچ ہلکی رکھنی ہے جلد بازی نہیں کرنی اگر آپ نے جلد بازی میں بنا کے گاڑی کر لی پکا کے گاڑی کر لی تو چاولوں کا کچھا پن اس میں رہ جائے گا اس کا ذائقہ کچھا کچھا آئے گا تو اس لئے ضروری ہے کہ اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا جائے اور ساتھ میں مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اور یہ ساتھ میں جو دودھ جم رہے یہ اس کو ساتھ ساتھ اتارتے جائیں یہ کھویا بنتا جاتا ہے یا ربڑی بنتا جاتا ہے تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس لئے ہلکی آنچ پہ پکائیں بہت تیز نہیں پکانا آنچ ہلکی رکھیں اور پکاتے جائے مسلسل ہلاتے جائے یہ تقریبا آدھے گھنٹے میں گاڑی ہوگی یہاں میں آپ کو دکھاؤں کہ پکتے ہوئے اس کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں چاولوں کا دانہ جو ہے یہ بھی پھول گیا ہے اور اس میں کچھا پن بلکل ختم ہو گیا یہ دیکھیں بلکل یہ پیسٹ ہو رہا ہے ہاتھ میں دبائیں تو یہ اس کی نشانی ہے اس کو اب تھوڑا سا گاڑا کرتے ہیں اور ساتھ میں ڈالتے ہیں اس میں شگر ہز بے ذائقہ اب یہاں پہ میں ڈالنے گی شگر کتنی ڈالنے گی ہوں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بتاتی ہوں پھر بعد میں پوری میجرمنٹ میں آپ کو اس کی بتاؤں گی کہ کتنی شگر اس میں جائے گی جب آپ نے ایک نارمل میٹھا رکھنا ہو اور نارمل گاڑی رکھنی ہو تو کیا کیا ٹرکس ہیں ٹرکس ہیں اس میں شگر ڈالیں تو پھر ایک دم سے یہ پھر دوبارہ سے پتلی ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے پکائیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ اور زیادہ گاڑی نہیں ہو جاتی اس میں بابلز آنے شروع نہیں ہو جاتے تو وہ کہاں پہ یہ سچویشن آئے گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھئے کھیر گاڑی ہونے پہ آ رہی ہے دیکھئے اس کے پہلے سے زیادہ بابلز موٹے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے اس میں گاڑا پانانا شروع ہو گیا ابھی مزید اس کو گاڑا کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے بابلز کتنے گاڑے ہو گئے ہیں بس یہ کافی حد تک تھک ہو گئی ہے اب یہ ٹھنڈی ہو گئے مزید ہو جائے گی یہاں پہ اب اس میں میں ڈالوں گی کیور ایسنس تو یہ دیکھئے کیور ایسنس کے دو سے تین کترے ہیں یہ بہت سٹرونگ ہے تو اس لیے میں کم ڈالوں اگر آپ کے پاس کھوڑا واتر ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ جا سکتا ہے وہ ایک ٹی سپون یا آپ کے جتنی خوشبو آپ کو اس کی پسند ہے تو یہاں پہ میں چولہ بند کر رہی ہوں یہ مس سمجھے گا کہ یہ بہت پتلی ہے یہ کافی گاڑی ہو جائے گی جمنے کے بعد تھنڈی ہونے کے بعد تو چلیں اب اس کو ڈی شرپ کرتے ہیں میں میں نے باول لے لیا ہے اور اب اس میں یہ کھے ڈالتے ہیں یہ دیکھیں کتنی گاڑی ہے پتہ چل رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا ایک باول جو ہے چھوٹا والا یہ بن چکا ہے اور یہ میں نے دور لیا تھا ایک کلو اس میں چاول لیا تھے کوارٹر کپ کے قریب ان کو بھگو دیا تھا آدے سے پونے گھنٹے کے لیے اور ساتھ میج چینی اس میں میں نے لی تھی ویسے تو آپ اپنی مرضی سے حسب زائقہ ڈالیں گے لیکن میں نے آدھا کپ اس میں ڈالی ہے ٹھیک ہے اور کیوریسنس کے چند کترے میں نے لیے اور وہ اس میں ڈال دی یہ بادام جا رہے ہیں پستہ گیا بادام گیا بادام جا رہے ہیں آپ چاہے تو موٹے موٹے کار کے ڈال دیں میں نے باریک کیا ان کو اور بہت ٹیسٹی یہ ایک کلو دودھ اور کوارٹر کپ چاول میں یہ اتنی کھیر بنی ہے جو تقریباً پانچ سے چھے لوگ آسانی سے کھا سکتے ہیں کھانے والے پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنا میٹھا پسند کرتے ہیں وہ سیاتھ میں یہ کشمش کے دانے چند شے بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کی پسند ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چرکو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی اور مزید آشی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ